اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سرن ماں نہیں ساس ہو میں ڈرامی کا ان انٹرسٹنگ پرومو نے شیئر کر دیا گا جو لوگوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کے لازمی سے کرتے جانا چل جل سفرے کو سٹارٹ کر لیتے تو ناظرین آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ ڈرامی میں دیکھنے والے ہو کہ ناظرین آجزہ سلمان سے کہتی ہے کہ جلدی سے بچاؤ کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اروج کی یہاں پر وہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں اسی طرح سے جاہاں وہ پو آئے گا اور یہاں پر رونا بھی اسے آ رہا ہوگا کہ اروج جو ہے وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی جس کے بعد ناظرین جیسے یہ بات ہمہرین سنتی ہے تو ناظرین وہ تو بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور ادھر سے اروج کا بھی یہی حال ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ یہاں پر اب میری زندگی تو بے مقصدی ہو گئی اور ناظرین یہاں پر آئیزہ سب سے زیادہ خوش ہوگی کیونکہ ناظرین یہ غلط رپورٹ ج ہے اسی نہیں بنوائی ہوگی کیونکہ یہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی اور ناظرین یہاں پر کافی زیادہ جہاں مہرین شوق میں اٹھتی ہے اور جلدی سے رپورٹ کھینچ لیتی ہے سلمان کے ہاتھوں سے جس کے بعد پٹنا شروع کر دیتی ہے اور یہاں پر وہ کافی زیادہ دوہی ہو جاتی ہے اور یہاں پر وہ اروج کو کچھ بھی نہیں کہے گی اور جس کے بعد ویسے ہی چلی جائے گی خموش جس کے بعد ناظرین بہت زیادہ اروج ہے پریشان ہو جائے گی جو مہرین آنٹی ہر سلمان کہتا ہے کہ تم جب ماما بولتی ہے تب تم بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہو در جاتی ہو لیکن آج نہیں بور رہی تو تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر آگے سے روج کہے گی کہ یہاں پر وہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کیونکہ اتنی بڑی بات ہوگی اور یہاں پر مہرین آنٹی نے کچھ بھی نہیں کہا یہاں پر یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور جس کے بعد اسے سلمان جائے گا اور دوسری جانب آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ شایستہ یہاں پر کاف زیادہ یہ سمجھا رہی ہوگی یہاں پر جو ہے ہماری جو روج کو اور کہہ رہی ہوگی کہ یہاں پر تم مہرین کے سخت لہجے کی وجہ سے پریشان ہونا جس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ آگے سے کہہ رہی ہوگی روج کے نہیں یہاں پر وہ میرا جو ہے وہ دکھ بلکل نہیں سمجھ سکتی آپ میرا دکھ سمجھ سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر آپ نے بے اولادی کا جو ہے وہ زمانہ گزارا ہے یہاں پر آپ نے وہ سارے دکھ سہی ہیں جس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ شاہستہ بھی جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور ناظرین یہاں پر اس کا دل چاہے گا یہاں پر بتائے یہ میرا ہی بیٹا ہے تو یہ کب راز کھرے گا اللہ حافظ